ساتھ سے تباہی ہیماچل میں بارڈ بارش سے اتھیاسی لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے منڈی کلو میں لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے وائیو سینا کو ریسکیو میں لگایا گیا ہیلیکاپٹر سے فسے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے ہیماچل میں ایک موٹے انمان کے طور پر اب تک چار ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے کلو منالی منڈی میں تیرہ پل بیچ چکے ہیں ہیماچل پردیش میں آٹھ سو تیہتر سڑکے پوری طریقے سے بند ہیں یہ تصویریں ہیماچل پردیش کی ہیں پچھلے دنوں ہوئی برسات نے پورے ہیماچل کے اندر تباہی کی وہ تصویریں دکھائی کی ایک موٹے انمان کے مطابق اب تک چار ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے اٹھاسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے تیرہ پل برباد ہو چکے آٹھ سو تیہتر سڑکے بند ہو چکی ہے ہیماچل پردیش کے سولن زلے میں جگہ جگہ بڑے لینڈسلائٹ ہوئے جیسے ٹرک اس پانی کے آگے کھلونا بن گیا ہے ہیماچل پردیش کے سولن زلے میں جگہ جگہ بڑے لینڈسلائٹ ہوئے ایک طرف سے سڑک بند ہو گئی صرف چھوٹی گاڑیوں کو جانے کی اجازت مل رہی ہے بڑی گاڑیوں کو شملا کی طرف انومتی نہیں دی جا رہی گھنٹو بند ہونے کے بعد چنڈگرد شملا راشتی راجمار کو کھولا گیا ہے ہیماچل پردیش کے سولن میں ہے چنڈگرد سے شملا کے راستے میں ہے لیکن جب پرمانو سے آگے بڑھیں تو یہاں دیکھ سکتے پرمانو ایک چھیتر ہے وہاں سے آگے بڑھنے پر کس طرح کا بھوس کھلن ہوا ہے یعنی لینڈسلائٹ ہوا ہے اور ایک طرف کا راستہ بند ہے راستریہ راجمارک پر ہے چنڈگرد شملا راستریہ راجمارک پر اور یہاں ایک طرف سے راستہ پوری طرح سے بند ہے بڑے بڑے پتھر سڑکوں پر گرے ہوئے ہیں کوئی بھی اس راستے سے گجر نہیں سکتا اس لئے پرشاسن نے کئی گھنٹے تو پورا کا پورا راستریہ راجمارک بند تھا کئی جگہ لینڈسلائٹ کی وجہ سے روڈ بلوکس تھے لیکن اب چھوٹے واہنوں کے لئے کھولا گیا ہے بڑے ٹرک اس راستے پر ابھی جانے کی اجازت نہیں ہے صرف ایک راستہ کھولا گیا تاکہ لوگ آ جا سکے چھوٹے واہن جو پاریواری گاڑیاں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے مالواحق واہن اس راستے سے گجر سکتے لیکن بڑے واہنوں کے جانے کی منعی ہے دیش کے کئی علاقوں میں تیز برسات لوگوں کے لئے آفت بن گئی ہے پہاڑ سے لے کر میدان تک بار جیسے حالات بن گئے ہیں آسمان سے برس رہے پانی نے پہاڑ سے لے کر میدان تک کہر اور تباہی مچا دی ہے ہیماچل اتراخن اور جمبوں میں ہو رہی برسات میدانی علاقوں میں کہر بن کر ٹوٹ رہی ہے کئی شہر پانی میں ڈوب چکے ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پر یہاں تصویریں ہیں پاڑی میں پہاڑ سے گیرے ملبے سے سڑکے جام ہو گئی پانی پت میں کئی گاؤں پانی میں ڈوب گئے کرنال میں سینہ کا ٹرک پانی میں فسا ہوا ہے امروحہ میں سڑک پر کئی فٹ پانی بھر گیا دنلی میں تو پانی خطرے کے نشان سے اوپر بیہ رہا ہے وہیں لاہول سپیٹی میں سڑک پر برف جمع ہو گئی یہ اتر بھارت کے کچھ مکھے راجیوں کی تصویریں ہیں جہاں پر پانی ہی پانی وہیں ڈلی میں بھی باڑ کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے پانچ تصویروں کے ذریعے دیکھئے ڈلی کا حال خطرے کے پار جا چکا ہے یمونہ ندی پرانا ریکارڈ ٹوٹا ہے دو سو آٹھ میٹر کے پار بہرے یہ یمونہ اینڈی آر ایف کی ٹی میں تینات کی گئی ہیں تاکہ کسی بھی طریقے کی کوئی انہونی نہ ہو اور آپ دیکھئے ڈلی کے یمونہ بازار کی بھیاوہ تصویریں جہاں باڑ جیسے استیتی بنی ہوئی ہے لوگوں کا جینا محال ہے چاہیں گے کہ اس کھیتی یہاں پر کیا ہے آپ ذرا تصویر دیکھیں کس طرح سے یہاں پر یمونہ اپنے جہلستر سے جو خطرے کا نشان ہے اس سے دو میٹر زیادہ سے بہر رہی ہے ابھی جو تازہ ہکڑا ہے اس کے مطابق دو سو سات دشملہ تین سات میٹر یعنی کہ پچھلے دس سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور نظرے اس بات پر ہی کہ کیا پچاس سال کا ریکارڈ ٹوٹے گا کیونکہ پانی بہت زیادہ آ گیا ایک بار ذرا میرے کامرپرسن کرم سنگھ آپ کو دکھائیں گے بوٹ کے ذریعے کہ ہم کس طرح سے اندر کی طرف سے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں جو گھر ہیں یمونہ کنارے یمونہ بازار میں یہاں کیا استیتی ہے آپ تصویر دیکھیں گے تو یہاں جو گراؤن فلور ہیں یہ پوری طرح سے ڈوب چکے ہیں یہاں ویزولز آپ دیکھئے کس طرح کی استیتی یہاں پر بنی ہوئی ہے آس پاس کی جو یہاں علاقے کی بجلی ہے وہ کاٹ دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ قریب 1200 لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان علاقوں میں کچھ لوگ جا چکے ہیں اور کچھ لوگ ابھی بھی اپنے چھتوں پر ہیں دیکھیں سامان نکال نہیں ہے کس طرح سے سامان نکال نہیں ہے ایک بار ہم پاس میں جاننے کی کوشش کریں گے اور بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ استیتی کیا ہے اب یمونہ کا پانی دلی کی سڑکوں تک پہنچ رہا ہے آئی ٹیو پر پانی ہی پانی ہے ٹریفک پوری طریقے سے بادیت ہو چکا ہے بہت زیادہ ماترہ میں پانی آیا ہے اور لگاتار دو تین دن سے پانی ہتھنیکن بیراز سے چھوڑا جا رہا ہے کل مکھے منتری عربیند کیجریوال نے باقاعدہ گری منتری عمیشہ کو اس بابت ایک چٹھی بھی لکھی دی اور انہوں نے یہ گوہار لگائی تھی کہ کم پانی سیمی ماترہ میں پانی چھوڑا جائے لیکن یہ جو استیتی ہے آپ یہ سمجھئے جو یمونہ ہے وہ پیتالیس سال کا ریکارڈ اس نے کل توڑا ہے پیتالیس سال کے ریکارڈ اس طرح پر یمونہ بہ رہی ہے دو سو آٹھ میٹر سے زیادہ پر یمونہ بہ رہی ہے یہ اعتحاسک یمونہ کا جلستر دلی میں ریکارڈ کیا گیا ہے تو استیتی ابھوت پوروے ایک طرح سے ہم اگر دلی کی بات کریں تو ایسا اس سے پہلے دلی کے اعتحاس نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کی استیتی بند گئی ہو اور یہ خبر دلی سے یمونہ کے جلستر بڑھنے کے بعد ٹریفک جام ہو چکا ہے دلی ٹریفک پولیس نے ایڈوائزری جاری کی ہے کچھ راستوں کو بند کر دیا گیا ہے NH24 پر لمبی گاڑیوں کی خطارے لگ گئی لگ بگ ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ دور تک گاڑیوں کی لمبی خطارے لگ چکی ہیں ٹریفک ڈائیورجن کے قارن بھاری ٹریفک اترپوروی دلی میں شاستری پارک خجوری پشتہ روڈ اور خجوری خاص چوک پر بھاری ٹریفک جام لگ چکا ہے دلی میں جس طرح یمونہ کا جلستر بڑھا ہے اور اس کے بعد دلی کی ٹریفک پولیس نے کچھ راستوں کو بند کر دیا ہے جو فلحال کشمیری گیٹ یا پھر بیش دلی کی طرح جاتے تھے جس کا اثر اب رازحانی کی سڑکوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ فلحال NH24 ہے لیکن آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح NH24 پر لمبا گاڑیوں کا کافلہ دیکھنے کو مل رہا ہے فلحال وجہ ہے کہ جس طرح دلی پولیس کی ٹریفک کی طرف سے اگڑواجاری جائری کی گئی اور یہ کہا گیا ہے کہ راستہ بند کر دیا گیا ہے اس کے بعد سے سڑکوں پر لمبی گاڑیوں کی کتار دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ کتار لگ بھگ دو کلومیٹر کے آس پاس ہے جہاں پر گاڑیوں کا مومنٹ دیکھا جا رہا ہے حالانکہ اس پورے ماملے کو لے کر دلی کی ٹریفک پولیس کے دوارہ فلحال اس ٹریفک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن چکہ یہ آفیس کا سمیں ہے اور اس لیے ٹریفک ڈائی ورجل کی وجہ سے تمام لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم اس سمیں NH24 پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر سیدھے یہ راستہ آئی ٹیو سرائکھا لیکھا اور فریدہ باد کی طرف جاتا ہے لیکن چکی لمبی گاڑیوں کی کتار ہونے کی وجہ سے تمام لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ فلحال جو ٹریفک ہے وہ وجہ یہ ہے کہ رازدھانی دلی میں یمونہ کا جلستر بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے کچھ راستے احتیاطن بند کر دیے گئے ہیں دلی پولیس کی طرف سے ایڈوائیجری جاری کر کے یہ جانکاری دی گئی ہے کہ احتیاطن جو لوگ ہیں وہ ان راستوں پر نہ جائے جہاں پر پانی سڑکوں پر آ گیا ہے اور اس کا اثر اب رازدھانی دلی کی سڑکوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور وجہ ہے کہ گاڑیوں کی لمبی کتار فلحال لگ گئی ہے جس کی وجہ سے عام جنتہ کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیامنا من منمون کے ساتھ سوسیل پانڈے نیوزی ٹی اور دلی کے دورے پر پورو سیم وسندرہ راجے سندیا بجی پی راشتی عدیق جے پی نڈا سے ملاقات کرے گی کئی ملدوں پر جے پی نڈا اور وسندرہ راجے سندیا